پاکستان کی الیکشن ہسٹری میں الیکٹیبلز کا تصور نیا نہیں ہے انگریز دور میں بھی ایک پارٹی بنائی گئی تھی جس کا نام ایونینسٹ پارٹی تھا اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں جاگیردار اور گدی نشین ایزا الیکٹیبلز شامل ہوئے تھے اور یہ اعلانت آئی تک انڈو پاک کی پولٹیکس میں چلتی آ رہی ہے اور اس بات کو ایک صدی گزرد سن انیس سو سنتیس میں جب پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو جاگیرداروں اور گدی نشینوں کی پارٹی نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی آل انڈیا مسلم لیگ اور ان کے لیٹروں کو احساس ہوا کہ اگر ان کی جماعت نے ایسے امیدواروں کو اپنے ہاتھ جگہ نہ دی تو پنجاب میں ان کی سیاست بھنپ نہ سکے گی اور یہ الیکٹیبلز آل انڈیا مسلم لیگ کی مجبوری بن چکے تھے کہنے کو تو یہ ہندوستانی تھے مگر اندر سے یہ انگریج تھے سن 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے جب الیکٹیبلز پر انس آر کیا تو بھرپور کامیابی سمیٹے ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد مسلم لیگ نے باعثر شخصیات کا تعاون حاصل کر لیا اور ان لوگوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 1946 کے انتخابات میں جاغیر دارانہ سیاست کے بلبوتے پر اپنے مخالفین کو شکست سے دوچار کر دیا تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں اہم ترین نشستوں پر جاغیر دار طب کا ممدوٹ ہوں یا دولتانہ یا ستی یا پھر ٹوانہ ہوں کا قبضہ رہا ایوک خان جیسے آمر کو بھی الیکٹیبلز کی ضرورت پڑی مطلب یہ کہ ان کی مدد سے پاکستان تو بن گیا کیونکہ جس ایریا میں جس پارٹی نے ون کرنا تھا وہی ایریا پاکستان یا انڈیا میں شامل ہونا تھا جب پاکستان بن گیا تو انہی لوگوں نے ہر ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا چاہے وہ بلٹری ڈکٹیٹر تھا یا سویلی سن نائنٹین سیونٹی کے الیکشن میں ملکی تاریخ کے پہلے عام انتخابات میں الیکٹیبلز خاندانوں کا زور ٹوٹا اور پپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے متوسط تبکے یعنی میڈل کلاس لوگوں کی بھی پارلیمنٹ میں نمائندگی ممکن ہوئی سن انیس سو ستر کے الیکشن میں پہلی بار پچپن سیٹے متوسط تبکے یعنی کے میڈل کلاس لوگوں کے عصے میں آئیں تاہم اس الیکشن میں بھی قومی اسمبلی کی پاوند سیٹوں پر جغیردار طبقے اور گدی نشینوں کا قبضہ رہا جبکہ پانس سیٹوں پر سرمایہ داروں کی اجارہ داری بھی قائم ہوئی پھر سن انیس سو ستر کے الیکشن میں زلفکار علی بھٹو کو ایک بار پھر الیکٹیبلز خاندانوں پر انحصار کرنا پڑا نائنٹین ایٹی فائیو کے انتخابات سے دوہزار اٹھارہ تک کی تاریخ ہمارے سامنے ہے البتہ دوہزار تیرہ میں پاکستان تاریخ انصاف کے پلیٹ فارم سے نئے چہروں کو سامنے آنے کا موقع ملا تو پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تاثر ملا کہ اب الیکٹیبلز کے مقابلے میں عام افراد کو ٹکٹ دیے جائیں گے مگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے الیکٹیبلز پر ہی انحصار کیا حلالہ کے عمران خاند کہتے تھے کہ وہ کسی بھی داغدار شخص کو اپنی پارٹی کا امیدوار نہیں بنائیں گے اگر کسی نئے پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے تو اسے ان لوگوں کو ساتھ ملانا مجبوری بن چکی ہے اقتدار چھن جانے کے بعد عمران خان نے اپنے انٹریویوز میں کہا کہ ان کی جماعت کو اب الیکشن میں جیت کے لیے الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مرتبہ پی ٹی آئی نے الیکٹیبلز پر انحصار کیا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں ہم دو ایسے کوئشنز کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ الیکٹیبلز کون ہوتے ہیں اور ان کی اقسام کیا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں الیکٹیبلز کو سیٹ نکالنے میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ تو چلتے ہیں اپنے پہلے قویشنز کی جانب الیکٹیبلز کون ہوتے ہیں اور ان کی کیا اقسام ہے ایک ایسا امیدوار جو اپنی ذاتی حصیت کی بنیاد پر سیٹ نکال سکتا ہو الیکٹیبل تصور کیا جاتا ہے یہ امیدوار اپنے ہلکے کے اندر برادری، دھڑا، شرافت، تھانا کچائری کی سیاست، سماجی خدمت، معاشی حصیت، عقیدت یا پھر آف کا ووٹ بینک رکھتا ہوتا ہے اس ووٹ بینک کا حجم اتنا ہو جاتا ہے کہ جب مقامی پینل، پارٹی ووٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جیسے دیگر فیکٹرز کا ووٹ بینک شامل ہوتا ہے تو اس کی جیت یقینی ہو جاتی ہے تاہم بعد الیکٹیبلز کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اپنے تھی سیٹ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں الیکٹیبلز کی دو اقسام ہیں اول وہ جو تاریخی پس منظر رکھتے ہیں اور سیاسی روایت کے دین چلتے آ رہے ہیں دوسرے وہ جو سیاسی عمل کے تسلسل اور سماجی تغییرات کے اتقائی عمل میں حادثاتی و اتفاقی طور پر ابرے ہیں پہلی قسم وہ ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں گدی نشین، خانماتے یا خانکاہی گہرانے بنائے گئے جن کا سماجی مرتبہ ذمہ داری اور مذہبی اسورسو کا مشکمات اس کے ساتھ وہ جاگیردار اور قبائلی سردار جن کی سیاسی قوت کا منبع ان کو ملنے والی جاگیریں اور باتور قبائلی سردار مراد تھیں دوسری قسم وہ جن کی طاقت کا دارومدار زمینداری یا پیری مریدی کی بجائے پینسے کی فروانی پر ہے ان میں کاروبار، سنتکار اور اوورسیز آمدن کا پس منظر رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہیں جو دیر پا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رہ کر اپر میڈل کلاس شہری بنے ان کی بدولت تاریخی اور عوائیتی سیاسی خانوادوں کی اجارہ داری اور سیاسی بالا دستی کمزور پڑی بازے رہے کہ الیکٹیبلز محض وہ امیدوار نہیں جو اپنے سیاسی وابستگی تبدیل کرتے رہتے ہیں سیاسی مباعث میں ایسے الیکٹیبلز زیادہ زہرے بحث آتے ہیں جو وفاداریاں تبدیل کرتے رہتے ہیں وہ الیکٹیبلز جو تو وفاداریاں تبدیل نہیں کرتے ان کا کردار اکثر مقفی رہتا ہے اب دو طرح کے الیکٹیبلز کے طرز سیاست پر نظر ڈالتے ہیں اول وہ الیکٹیبلز جو تقریباً ہر درپیش انتخابات اور زمنی انتخابات کے وقت بھاو تاؤ کی طرح اپنی سیاسی سف بندی پر غور کرتے ہیں کہ آیا موجودہ سیاسی وابستگی آگے بڑھانی ہے یا متبادل پیشکش قبول کرتے ہیں یا پھر اپنی شرائط موجودہ یا متوقع وابستگیوں کو پیش کر کے سف بندی کرنے ہیں ان الیکٹیبلز کی سیاست پارٹی ووٹ بینک سے کم متاثر ہوتی ہے کیونکہ عموماً یہ اوبرتی یا اقتدار پاتی جماعتوں سے جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں ان الیکٹیبلز میں اہروائیتی زمیندار خانوادے اور گدی نشین گھرانے ہیں جنہیں اپنے مزارائین مریدین اور سیاسی مقلبین میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے مسلسل اقتدار میں رہنا پڑتا ہے اور وہ کسی نہ کسی صورت اقتدار میں شامل رہتے ہیں دوسرے وہ الیکٹیبلز جو برسوں تک کسی ایک سیاسی جماعت یا الیکٹیبلز کے اتحاد سے اپنی بابستگی جھوڑ رکھتے ہیں اور اس جماعت یا دھڑے کی حد تک اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں سیاسی جماعتیں اور اتحادی الیکٹیبلز انہیں عموم و نظر انداز نہیں کرتے اور یہ اپنے ذریعصر علاقے کی حد تک تو اس جماعت یا الیکٹیبل اتحاد کی تجسیم ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے دوسری کوئیشن کے طرف دوزار چوبیس کے الیکشنز میں الیکٹیبلز کو سیٹ نکالنے میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کے سیاسی و انتخابی نظام میں الیکٹیبلز ایک حقیقت ہیں یہ کوئی مفروضہ نہیں تام بعد امیدوار الیکٹیبلز کی مروجہ اسطلاح پر پورا نہیں اترتے مگر اپنے تاثر کی بنیاد پر الیکٹیبلز کی سیاسی حسیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ایسے امیدوار شکست سے دوچار ہوتے رہتے ہیں سن دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کا حصہ بننے والے چند امیدوار ایسے بھی تھے جو دوزار تیرہ کے الیکشن میں بھی سیٹ نہیں نکال پائے تھے اور سن دوزار اٹھارہ میں الیکٹیبلز کے تاثر پر پی ٹی آئی کا ٹکن لینے میں تو کامیاب ہوئے مگر پھر ہار گئے یہاں اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جیسا کہ نظر محمد گوندل، ندیم افضل چن، فردوس عاشق آوان، ڈاکٹر نصار جٹ، معظم جدوئی، عظیم الدین لکھوی وغیرہ اب آتے ہیں مجودہ الیکشن میں امران خان کی اس بیان کی طرف کہ اس بار ان کی جماعت کو الیکٹیبلز کے سہارے کی ضرورت نہیں چاروں صوبائیوں قومی اسمبلی کی 869 شستوں پر تحریک انصاف جن ازاد امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے ان میں ٹرپل فور احسی ہیں جو پہلی مرتبہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن لڑیں گے یعنی پچاس فیصد لوگ نئے ہیں یہ وہی صورتحال ہے جو 2013 کے الیکشن میں تھی جب تحریک انصاف نے 40 فیصد نئے لوگوں کو امطارف کروایا تھا سن 2018 کے الیکشن میں 79 امیدوار جو برائے راست الیکشن جیت کر آئے تھے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں یعنی اس بار ان کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں آٹھ فروری کو ہونے والا الیکشن الیکٹیبلز کے لیے کئی طرح کے چیلنجز کا حامل ہو سکتا ہے پنجاب اور کے پی کے کی صدا پر جو الیکٹیبلز پی ٹی آئی مخالف دھڑوں سے وابستہ ہیں انہیں امران سیکٹر کا چلنج درپیش ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت میں پی ٹی آئی ایم کی لگ بھگ سولہ ماہ کی حکومت عوام اور علیق دینے کا باعث نہ بن سکی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز کو ووٹرز کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے واضح رہے کہ چاروں صوبوں میں الیکٹیبلز کی نویت اور سیازت مختلف قسم کی ہے جو الیکٹیبلز کا تصور کی پی کے میں ہیں ویسا پنجاب میں بالکل نہیں کی پی کے میں الیکٹیبلز کا تصور کم ہے ان کی زیادہ سے زیادہ دس سیٹے ہوں گی پنجاب کی طرح یہاں لوگ برادری کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیتے یا نہ بڑے زمیندار ہیں اور نہ ہی پیری مریدی کا انفلنس یا بڑے اہم لوگ جیسے افتاب شیرپاؤ، اسپندیارولی، ارباب فیملی، سلیم سیف اللہ برادران بھی آ جاتے ہیں اسی طرح اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان میں بلوچ بیلٹ اور پشتون بیلٹ کا مزاج دونوں مختلف ہیں بلوچ بیلٹ میں الیکٹیبلز کا کلچر ہے جھل مکسی کی، نواب زلفکار، مکسی کی فیملی کو دیکھ لیں خالد مکسی، نواب زدہ، تارک مکسی، الیکٹیبلز ہیں بکٹی فیملی الیکٹیبلز تصور ہوتی ہے مگر اب یہ کمزور ہو رہی ہے نواب سناؤلہ زہری، جام کمال، اختر منگل، اسلم رئیسانی اور محمود اچکزئی الیکٹیبلز ہیں مگر محمود اچکزئی پچھلی مرتبہ ہار گئے تھے بلوچستان کے الیکٹیبلز پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں بعض خاندان اپنی پارٹیوں کے شرب رابی ہیں اگر سنڈ کی سطح پر الیکٹیبلز خاندان کی بات کریں تو یہاں کی دہی ثقافت میں الیکٹیبلز خاندانوں کی سیاست مضبوط نظر آتی ہے اس الیکشن میں بھی سنڈ کے کئی الیکٹیبلز خاندانوں کی سیاست موثر حصیت کی حامل ہے تھٹھا کے شرازی، عمرکوٹ کے تالپور، مٹھی تھر کے ارباب، خیرپور کے پیر پوگاڑو، دادو کے جمالی، گھوٹکی کے مہر سیاسی سطح پر بہت انفلس رکھتے ہیں بعض الیکٹیبلز کو ابھی تک کسی نے مائنس نہیں کیا ہے انتخابی سروی اور تجزیوں پر مبنی ادارہ ڈیٹا ورس کے سربراہ حاشر ابن اشاد بنجاب کے حالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے بات سرویز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نئی بنیں گی پی ٹی آئی بطور پارٹی ختم کر دی گئی ہے وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تداد یہ سمجھتی ہے کہ نو مئی کے واقعات سادش کے ذریعے کروائے گئے اور اس میں مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے یہی پہلو مسلم لیگ نون کے ان امیدواروں کے لیے جو خود الیکٹیبلز ہیں خطرے کی گھنٹی ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس بار الیکٹیبلز کے مفروضے کو دوڑ دیا ہے اگر الیکشن فری اینڈ فیر ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ازاد امیدواروں کی بڑی تداد جیت سکتی ہے جو کہ پاکستان میں الیکشن ہسٹری میں ایک نیا باب رکم ہوگا اللہ حافظ